اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسٹر ملک آپ کے ساتھ سرونگ اینڈ 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 ڈیزائن انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی گزشتر ویڈیو سے آگے چلتے ہیں جو کہ ہم نے ایگل پوائنٹ کے اندر کل سرفیس ڈیزائن کو اپر کنٹور بنائے تھے یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے جو جنہوں نے دوستوں نے نہیں دیکھی وہ میری پروفائل کے اندر جا کے اس کو واش کر سکتے ہیں اس سے آگے ہم آج چلتے ہیں روڈ کلک کے اوپر ایگل پوائنٹ کا سب اور جیک جس کے اندر کے آپ روڈ ڈیزائننگ پروفائل ڈیزائننگ اور کرس سیکشن اور اس کے ریلیٹر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ اس میں دیکھ سکیں گے تو آج ہم آپ کو پروفائل کے مطابق کو بتاتے ہیں روڈ آلائنمنٹ کے مطابق کہ آپ نے ایگل پوائنٹ کے اندر کیسے آلائنمنٹ بنانی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور بیل والا آئیکن بھی آپ آن کر لیں اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے ضرور فیڈبیک دیا کریں ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے تو سب چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نمبر وان پہ ہم کریں گے کہ ایگل پوائنٹ کے پوچ جیک روڈ کلک کو ہم نے کیسے کرنا ہے گا دوسرے نمبر پہ ہم لیزائن ایلائنمنٹ کریں گے اسی کنٹور پلان اور ٹاپ اپ پلان کے اوپر جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنائی تھی تسری نمبر پہ ہم ہریزائنٹل کرب اور اس کے ایلیمنٹس کو ایڈجسٹ کریں گے چوتھے نمبر کو پر ہم اس میں کریئیٹ سپیرل کرب بھی کریں گے جو باز محقوقوں پر بہت زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہوتی ہے اور پہنچوے نمبر کو پر ہم آؤٹپوٹ پلان ایڈجسٹ اینڈ پرنٹ کے مطالق بتائیں گے آپ کو کہ اگر آپ صرف پلان اس کا پرنٹ کرنا چاہیں گے تو کیسے کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایگل پوائنٹ کو اوپن کر لیا آپ نے یہ کل کا ہمارا ایک پروجیکٹ بنا ہوا تھا اس کے اندر ہی ہمارا یہ سب پروجیکٹ دوسرا بنے گا یہ اور یہ کریئیٹ نیو پروجیکٹ سب پروجیکٹ والی فائل پہ آپ کریں اور یہ آپ کے پاس در ایک ٹیبل کھل جائے گا اس کے اندر روڈ کل سب پروجیکٹ کے ایک اپشن آئے گا یلو کلر کا اس کو آپ کلک کر کے یاس کر دیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ٹیبل کھل گیا اس کے ساپ یہ پروجیکٹ نمبر آپ کو بتا رہا ہے گا یہ آپ کا پروجیکٹ نمبر والنا ہے گا ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں آپ جو روڈ کا نام ہے جو الانمنٹ کا نام دینا چاہتے ہیں آپ وہ دے دیں اور اس کو نیکسٹ کر دیں اور اس کے بعد یوز ڈینگ آپ کی ڈینگ ہوئی یوز ہوگی جو آپ پہلے یوز کر رہے ہیں اس کو اور اس کو یہ پھر فنش کر دیں یہ دیکھیں یہ اس کے لیچے اس کا سب پروجیکٹ روڈ کلک کا یہ کریٹ ہو گئے اور اس کو ہم کلک کر کے اور اکے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پوری اس کی روڈ کلک کی ایک پوری ٹیپ کل گئی ہے جس کے اندر کی یہ پوری ڈیٹیل ہے الانمنٹس کراس سیکشن پروفائلز ٹیپیکل کراس سیکشن پروسس اور آؤپروٹ وغیرہ یہ میں سارے آپ کو ٹاپک الادہ الادہ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا اب ہمارے ساتھ رہیے اور اپنے نالج کو انکریز کیجئے تو سب سے پہلے آپ لائنمنٹ میں چلے جائیں اور یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے کالم ہے ایڈیٹ ڈیٹا کا یہ ایڈیٹ ڈیٹا کا کالم ہے اس کو آپ نے کیسے فیل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو آپ مہمائز کر دیں اگر آپ کے پاس ٹاپو گرافیکل پلان ہے اور اس کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں ڈیزائن کرو تو بہت ہی ایزیلی آپ طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں میں ایک سمپل سا میتھڑ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو ایڈیٹ سے دیکھیں ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ ہے میں ایک سمپل سا میتھڑیو یوز کر رہا ہوں باقی آپ ٹاپو پلان کے ساتھ سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے کیسے ایڈیٹ کرنا ہے اس میں دیکھیں اس میں میرے پاس اس میں ڈو پی آئی بنی ہیں اور اس میں آپ جو آپ کے پاس سپرانا ہے جو ڈرائنگ آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کو ڈیزائن آئے ہوتا ہے اس کو اگر آپ اس کے اندر اس کوئیڈنیٹ کو بھی آپ نے ڈرائنگ کے اندر فیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر فیڈ کر کے اس کو ایزیلی آپ طریقے سے اپنی پروفیل اس کے اندر بنا کے اور اپنا کوئیڈنیٹ وغیر سسٹم جو سسٹم ہے گا وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر آپ کام کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے یہ کرتا ہے تو یہ اس میں دیکھیں یہ میں نے لین لگانے کے بعد یہ کنورڈ اوبجیکٹو الائنمنٹ والا اپشن ہے گا اس کے اندر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہ میں پوری لین جو میں نے لگائی ہے گی اس کو میں سیلیک کر لیتا ہوں سیلیک کرنے کے بعد رائٹ کلک کیا اور یہ اب یہ مجھ سے پوچھ رہا گیا کہ اسٹیبلش دی ڈیریکشن آف الائنمنٹ پیکنگ اے پوائنٹ نیر نیر بیگنگ آف دی الائنمنٹ تو جو میرا سب سے پہلا سٹارٹ پوائنٹ ہے میں اس کو ادھر سے سٹیک کر لیتا ہوں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھ سے الائنمنٹ سینٹر لائن اور اپکے بارے میں پوچھ رہا ہے بیگنگ اسٹیشن آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں زیرو 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 جو میں زیرو 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 ہے تو میں اس کو وہ ہی رکھوں گا اگر میں اس کو جو چینج کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اپلائی کر دیں یہ اپلائی ہو گیا ادھر اور یہ میں ابھی دوبارہ آتا ہوں الائنمنٹ میں اور ایڈڈ اسٹیشن میں یہ دیکھیں یہ بیگنگ آف پورجیکٹ اسٹیشن اور اس نے مجھے اس کی ناردنگ اور اسٹنگ دے دی اس نے نمبر پہ پہلی پی آئی جو ہم نے لگائی تھی اس نے ادھر بتا دی ہے تیسری نمبر کو پہ پہ اس نے تیسری پی آئی اور اینڈ آف پورجیکٹ یہ ٹوٹر ہمارا پورجیکٹ جو بنایا ہے وہ بنایا ہے وان پلس سکس سکس پوائنٹ ایٹ ٹو ون میٹرز پہ یہ دیکھیں یہ اس نے اس کے ادھر سے اس میں ایک کلر بھی چینج کر دیا اس کا ادھر سے ہم اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں ایڈٹ میں جا کے یہ وہ کلر سارے ہو رہے ہیں وائٹ کلر کر دیتے ہیں ادھر آپ لائن ورث اس کی بڑھانا چاہتے ہیں لائن ورث بڑھ سکتے ہیں اس کی آپ تاکہ وہ آپ کو ایزیلی نظر آئے یہ دیکھیں یہ باتیادہ شو ہو رہی ہے سارا لائنمنٹ کے ساتھ یہ نیچے اس کے نیچے یہ کرف ڈیٹا کی ایک کمال ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کرف ڈیٹا اور اسٹیشن ڈیٹا کرف ڈیٹا کو آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر آپ کا پاس پوری کرف کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کو آپ نے ریڈیس کے حساب سے اپنی رویڈ الانمنٹ کو اپنے ایڈیسٹ کرنا ہے اگر آپ ڈیزائن کو پر کر رہے ہیں اور اگر آپ ایڈسٹنگ پورجک کو یوز کر رہے ہیں جو آپ کو پاس ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کو پر کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہو اس کا پاس رینک کے اندر ریڈیس ہے گا اس کے اندر وائیڈ کر دیں تو وہ آپ کو پورے ایلیمنٹس اس کے حساب سے ایڈیسٹ کر دے گا دوسرے نمبر پر یہ اسٹیشن ڈیٹا ہے گا اسٹیشن ڈیٹا کو میں آپ پیچھے آپ کو بتا دیتا ہوں بتا چکا ہوں کہ اس کو اگر آپ چینڈ کرنا چاہیں تو ادھر آپ اس کو چینڈ کر سکتے ہیں تو لیپ چلتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کو اس کو ڈیٹے کو پر گئے اور میں اس کا ادھر سے ریڈیس دے گاتا ہوں 500 میلر یہ دیکھیں یہ مجھو اس نے پیائی بنا ہی ہے اس کے لیے بہت کم ہے گا میں ریڈیس کو بڑھاتا ہوں 5000 یہ دیکھیں یہ اس نے بلکل ایڈجسٹ ہوگی یہ ہماری اس کے ساتھ سے 5000 ریڈیس آگئی اس کے 10 minute length آئی ہے ایک سونو میٹر کی اور یہ اس کا ڈیفلیکشن انگل آگیا ریڈیس آگیا لینکھ آگئی اس کے 218 میٹر کی لینکھ آگئی سی لینکھ آگئی اس کی اور یہ آگیا اور ایم او آگیا اس کا بیگنگ آف اسٹیشن بیسی پوائنٹ اور اسی پوائنٹ آپ کا یہ آگیا ادھر اس کو ہم نے کلوز کر دی ادھر یہ دیکھیں یہ نیکسٹ اس کے بعد اگلی کرب آئے گیا ہماری جو کچھ جس کا تو یہ پیائی پوائنٹ ہے جو آپ کو اٹوکائٹ کے اندر نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر اسی طریقے سے آپ اس کا ریڈیس ادھر جو بھی آپ کی ٹپو کے ساتھ سے ایجسٹمنٹ اس کو آپ کر سکتے ہیں ایجسٹ یہ دیکھیں یہ دوسری کرب ہم نے اس کے اندر پانچ ہزار ریڈیس کے اوپر ریڈیس آپ اس کا ٹپو کے ساتھ سے ایجسٹ کریں گے جو آپ کو پاس ایکسٹی روڈ یا رہی ہے اور روڈ تیلنس کتنی ہے آپ کی آپ کو پاس جو ایویلیبل سپیس سائٹ کے پر موجود ہے گی اس کے ساتھ سے آپ نے کام کرنا ہے اور کرب اس کے ساتھ سے آپ نے اس کی ایجسٹ کر لیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دونوں کرب یہ کمپلیٹ ہوگئی ہے یہ نمبر ون پی ای کرب اس کے بعد یہ ایروگنشانس کو دوسرے نمبر کے پیائی کر رہا ہوگرہ اس کیلی میٹس وگرہ کوئی ہم نے ایکس چانس کو پر وقت نہیں کرنی پڑی اور بہت شارٹ ٹائم میں اور بہت ایزی لی ہم اس کو کام کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ سپیرل کا ایک اس کے پاس کالا میں اگر آپ اس کے اندر سپیرل دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر ایزی لی اس کو دے سکتے ہیں کہ لین ان کی آپ کتنا میٹر کے سپیرل دینا چاہتے ہیں فیفٹی میٹرز اور فیفٹی میٹرز ان اور آؤٹ یہ دیکھیں یہ ڈاٹڈ بلا کے اس نے سپیرل کو دے دیا ہے گا کہ آپ ایزی لی وہ کام کرو اگر آپ کی ایجسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو وہ اس کو سپیرل کے ذریعے الادہ سے گھرزنٹر کرب کے ساتھ سپیرل کرب دے کے اس کو ایجسٹ کر لیا ہے یہ لینف کے ساتھ سی ایجسٹ ہوتی ہے جتنی آپ نے اس کی ان اور آؤٹ لیند دینی ہے آپ اس کو ہنڈرڈ کر دیں اور اس کو سمیٹی سائی بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں اشیوالی بات نہیں ہے کسی کو سنگی یہ دیکھیں یہ آپ کی ایک ڈیسٹ کرب ایجسٹ ہوگی ہے یہ بیٹھے آپ کی ہرزنٹر کرب ہے اور سٹارٹ اور اینڈ پیو پر آپ کے سپیرل سے یہ دیکھیں یہ آپ نے ادھر لیند دی ہے اور اس کے بعد اس نے اپنا جو ڈیٹا تھا کمپلیٹ ڈیٹا وہ خود پا خود اس نے ایجسٹ کر لیا اپنا ساتھ اور اس میں کوئی پرابیم والی بات نہیں دوسری کرب میں اگر آپ دینا چاہتے ہیں اس کو تو دے دین ریتنی زیادہ تر یہ یوز نہیں ہوتی سپیرل نارمل روڈ ہرزنٹر کرب میں ہے ہرزنٹر کرب کے اندر صرف سمپل کرب یوز ہوتی ہے ہرزنٹر کرب کے آپ کو بہت ہی موٹر ویز یا لانگ روڈ جس کے اندر سپیڈ آپ کی بہت زیادہ ہے گی اس کے اندر آپ کی سپیرل یوز ہوتی ہے تاکہ آپ کی سپیڈ کو وہ کنٹرول کر سکے یہ ہو گیا ہے اس کے پاس یہ پورا ڈیٹا آگیا آپ کا سارا سائٹنگ آپ ادھر سے اس کی چینج کر سکتے ہیں لینڈ ویٹھ بڑھا سکتے ہیں الیلیلمنٹ کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے ہرزنٹرل الیلیلمنٹ آپ کو بڑھا ہوگی آپ کو پاس جو آپ کو پاس ٹیپیکل سیکشن ہے دہ دس میٹر کا اگر آپ کا روڈ آئے گا تو دس میٹر کا آفسیٹ دے گئے آپ اس کو یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک پورا سمپل سا میتھڈ اس کے ساتھ چالے گئے اس میں ہم یہ کنٹورز اپنی اور باکٹیزوں کی لیئرز آف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہرزنٹرل الیلیلمنٹ آپ کی اس کے ساتھ سے ڈھا ہوگی اور آفسیٹ وغیرہ بھی آپ کے جو آپ کا ٹیپیکل سیکشن ہے وہ آپ ادھر دے سکتے ہیں کہ انہر شولڈر 1.2 P.65 سٹینڈرلان ویرث اس کے بعد آپ اس لینڈ کا ٹیکس لینڈ کے اندر چینج کر سکتے ہیں سوڈرے اس چینڈرل یہ دیکھیں یہ آپ کا جو روڈ کے ٹیپیک سیکشن آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ کو اس کے سابسکس کو کر سکتے ہیں یہ ملپس ایک لینمنٹ جاری تھی یہ دیکھیں گے دوسری جاری ہے اس کو بھی اس پورجیکٹ کے اندر نہیں بنانا آپ نے اس کے لیے اس کا الادہ سے سب پورجیکٹ آپ نے اس کا بنانا ہے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں کسی قسم کی پرابلم نہ بنائے آپ ادھر جائیں نیو میں کلک کر کے دوبارہ روڈ کیلک پورجیکشن پورجیکٹ آ جائے گا یہ پورجیکٹ نمبر ٹو اور الینمنٹ نمبر بی ہے آپ یہ کلک کرتے ہیں فنش کر دیں یہ دیکھیں پہلا ہمارے پاس پہلا پورجیکٹ بناتا ہے اس کے بعد یہ آگیا سیکنڈ نمبر پہ بی پورجیکٹ جو ہم نے لانچ کیا ہے اس کو آپ اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا بی پورجیکٹ آ گیا ہے اگرس میں اور اس میں ابھی تک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کالم میں تو ہم اس کو بھی بنا لاتے ہیں ازیلی تاکہ ہمیں پشانینو اس کی ٹرینم آن کر لیتے ہیں کھنٹوز جو اگرہ تھا کہ ہمیں اس کا ایک دیارشن کا انتازہ ہو جائے دیکھیں یہ ادھر سے میں پی آئی اس کی اٹھائی یہ پی آئی کا جو لنک ہوتا ہے یہ ایک پی آئی سے دوسری پی آئی ہے اور پرانی روڈ جو ایکسٹنگ روڈ آپ کو پاس اس سے پیچھے جو لینڈ جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کی اس آئی لینڈ میں آپ کو پرابلم نظر نہ آئے سپوز ہے یہ آپ کی لینڈ جا رہی ہے تو آپ اس کو اسی ساب میں ادھر اس کو لگا کے اس کو ایکسٹنگ کر دیں گے آگے اس کے بعد یوں الائنمنٹ آپ ادھر سے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں کہ آپ مزارہ چاہتے ہیں ترلوڈ کو اس کو ادھر سے آپ لے کر آئیں گے لیکن یہ تقریبین سیدھی یہ آ رہی ہے ادھر اس میں باقی سیلڈوں پہ ہے لیکن ہم ایک اس میں قرف دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں ایک سمجھنے میں آسانی ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں یہ فقط کو فریم کر دیں یہ دیکھیں یہ آگے اس کے لیے ہمیں دس سے ہم اس کو کچھ سے پیر لائی کے ذریعے پولی لینڈ میں اس کو انویڈ کر دیتے ہیں اس کے لیے آپ نے لینڈ پولی لینڈ ہی لگانی ہے لینڈ نہیں لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے دوسری ایلائیمنٹ بھی ڈراؤ ہوگی ہے اس کے اندر آپ اس کو جب ٹیم کر دیں اپنے کو ایک سپار جو اریا آپ پہ تاکہ آپ کو اسی سام میں ہم جاتے ہیں دوبارہ کنورٹ اپجیک ٹو ایلائیمنٹ کو ہم جاتے ہیں اور یہ لینڈ کو دیکھیں ہم سیلیک کرتے ہیں رائیٹ کلک کیا اسی طریقے سے اس نے ہم سے بگننگ سٹیشن پوچھا یہ زیرے زیرے ہی رائے گا اور اکے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ رائیٹ کلک اس نے لینڈ اس میں آجیسٹ کر دی ہے ایڈی ڈیٹے میں گئے اور دیکھیں یہ دو پی آئی اس نے ہمارے پس آگئی اس میں اس کے ہم لینڈ کو چینج کر دیں تاکہ ہمارے پس آگئے دیکھیں یہ دوسری ایلائیمنٹ ایک ہی پوجیکٹ کے اندر دوسری پوجیکٹ کا ہمیں ایڈیسٹ کرنا ہے اسی طریقے سے ہم کریں ڈیٹا میں آگئے اس کا ہم نے ریڈیس دے دیا پہلا ریڈیس اس کا ایڈیسٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ پڑھانے کے ساپ سے سنیک کر دی ہے کہ کوئی لینڈ ہمارے در کم ہے گی اس لیے وہ اس کی پی آئی باہر نکلے گی اس کے ہم تھوڑا سی شارٹ کر دیتے ہیں ریڈیس کو یہ دیکھیں یہ ریڈیس پہلا اس نے ایڈیسٹ کر دی ہے چھوڑی سی کراف کے ساتھ بیس میٹر کی کراف کرنی ہے اب اس کو 800 میٹر کر دیں 500 میٹر پہ ہماری ہے میکسیمم ہمارے پورجیکٹ کے اندوسکی پیسی پوائٹ آ کے ہمیں اس کو ایجسٹ کر لی ہے اس کے بعد نیکس اگلی پی بی آئی اس کو 2000 کی ریڈیس دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ 2000 کی پی آئی پر ہمارا یہ کروڑھا ہو گئی یہ ہماری پی آئی جو پرانی لگی ہوئی تھی یہ ہمارے پی آئی اسٹیشن کو ہم اس سے ختم کر دیں گے چاکہ ہمیں ایجی ہو جائے یہ سسٹم اس حساب میں یہ دیکھیں یہ ایک ہی پورجیک کے اندر دوسرا پورجیکٹ پی آپ کا اس میں ایجیلی ڈراؤ ہو گیا اپنے کنٹیور بند کرتے ہوں تاکہ ہمیں اسی لئے طریقے سے لینڈ نظر آ جائے دیکھیں یہ دوسری لینڈ جائے دیتی آپ اسی طریقے سے اس کا روڈ ویرت کے ساب سے آپ جو آپ کے پاس جو ڈیزائن جو ڈی پی کا آپ بنانا چاہتے ہیں اسے ساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 800 میٹر کے روڈ ایکسس روڈ دوسری وہ ہمیں ڈھا کر دیس کے اندر اس کو آپ لینڈس کے ساب سے میچ کر لیں کریں یہ کسی کریں اور 3.6 lim کی روڈ یہ دیکھیں یہ ہماری دونوں لائنمیٹس جو ہماری رپوں پر تھی وہ ایزیل ہی طریقے سے اس کے اندر ایڈجسٹ ہوگی ایک ہی پوجہ کے اندر ہم یہ اپنا سارا کام ہم نے کیا دو آلائنمیٹس بنائی ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ آؤٹوٹ میں آتے ہیں اس کے آؤٹوٹ کے اندر آپ کو یہ بہت کام کی چیز میں آپ کو بتاتے ہیں اس میں آپ یہ اسٹیشن کوائیڈنیٹ کی ہیں یہ ایک ہی دفعہ پرنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ الائنمنٹ کی سینٹر لائن آگی یہ بیرس میٹر کاف سیٹ آگا یہ آپ کو اسٹینگ نورتنگ جو اس کے الیویشنز بغیرہ ہیں وہ سارے ادھر دے رہے ہیں ابھی ہم پروفائل اس کی جب ڈرا کر رہیں گے نیکس اپنے کسی ویڈیو میں دیکھیں تو یہ آپ کو ادھر ادھر اس کے الیویشن بھی دے دے گا تو آپ نے میرے گرے ویڈیو لائک نہیں کی تو ضرور لائک ویڈا بٹن دبا کے اس کو لائک کر دیں دیکھیں ادھر سے ہم اسٹیشن ہیٹرویل بھی ہم اس کے چینج کر سکتے ہیں اور یہ آخر میں جا کے یہ کلپلیٹ کر لیں گے یہ دہ دس بیس تیس چالیس پیٹاس میٹر پر آگئے ہیں ہم اپنے تک اس کو ایک میٹر کا پرویڈ آ کر سکتے ہیں ایک میٹر کو اوپر پچاس سینٹی دس سینٹی جتنے کو اوپر بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے ایزی سے آپ کا یہ دیکھیں یہ ایک ایک سینٹی کو اوپر بھی اس نے آپ کو اس کے کوئیڈنیٹ اور اس کے لیور جیسی طریقے سے ہم آگے بنائیں گے وہ اس کو بھی ہمیں ادھر کر دے گا سارا اس کے بعد اس کا سمپل سا میتھڈ ہے کہ اس کو آپ نے اس سے پرینٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی جو ایگل پوائنٹ کی جو فائل ہوئے گی اس کے اندر وہ چلا جائے گا اتر آپ نے اس کی ایجسٹمنٹ کر دیں یہ پرینٹ والے جاگے یہ پرینٹ سیٹ اپ ہے گا یہ دیکھیں یہ اس میں دو قسم کے آپ کو آپشن دے رہے ہیں ایک ادھر سے آپ ڈیریک پرینٹ پر پر بھی جاگے اور جو آپ کا ڈیفالٹ پرینٹر سٹال اس کے اندھر سے آپ پرینٹ کر سکتے ہیں دس نمبر پر فائل آپ اس کی فائل کو ٹیکس فائل کو آپ کر سکتے ہیں اندھر سے جا کے آپ ڈیسٹ اوپ میں یا جو بھی آپ کا ڈرائنگ آگا یا ڈرائنگ آگا یا ڈرائنگ آگا اس کے اندر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہوگی ادھر سے اور یہ پرینٹ ہوگیا اس کو میں ادھر سے چیک کرنا چاہوں تو وہ ڈیٹا نام کی میں نے فائل بنائی ہے اس کے اندر ڈیسٹ اوپ کے اندر ٹیٹس اوپک کیسٹ اوپ کو ٹیٹس اوپ کے اندر ایسٹ اوپ کیسٹ اوپ کو اندر اور اسٹیشن اینڈ کوارڈینیڈ کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو پاس جو پہلے بنائی تھی اس کے بعد یہ ہم پرینٹ پر کلک کرتے اور یہ دیٹا کالوم جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس نے اس کو دے دی ہے اس کا یوزر نیم سرین انجینئن ساپور جیک نوڑا را جو ہے اور پورا وہ آپ کو پاس اس نے ایک ایک سینٹی اوپر آپ کو ادر سے پرینٹ کر دی ہے اس کو پڑا آپ بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اپنی ورکنگ کر سکیں دیکھیں یہ 161 پیجز ہیں آپ ادر سے اس ڈیٹا کو کاپی کریں ایکسل کے اندر جا کے آپ اپنا کسی بھی ایزی طریقے سے اس کو آپ پیسٹ کر کے اور اپنا آپ کام کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنے ٹیبلز بنا سکتے ہیں اور پرینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آؤٹپوٹ میں ہم دوبارہ آ جاتے ہیں یہ باقی ہے یہ ہم ویٹیکل پروفائل بنائیں گے تو اس میں آپ کو یہ باقی چیزیں کو بارے میں ڈیڈیل ساری بتائیں گے کہ کسی 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 کام کرتے ہیں اور بہت ایزی طریقے سے تب ہم پوچھتے دا سکتا پروفائل کو پرینٹ موڈ میں لے گا موڈ میں لے گے جاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ڈراغ کریں گے دیکھیں یہ آپ پہ سامنے یہ ایک شیٹ کھل گئی یہ گئی اس میں اور اس کے اندر یہ ایک ہے نیو اس میں اپ ڈیٹ آنوٹیٹ سے آگئے اپشن آر یہ سے اور یہ نیو یہ ایڈیٹ والی اپشن ہے سیٹ سیٹنگ کی ادھر سے آپ اپنی شیٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف ابھی تک ہم نے پلان بننا ہے گا تو اس کو ہم ابھی صرف پلانولی کر لیں گے اور پلان و پروفائل دونوں چیزیں ہیں گی تو وہ جب آئیں گی تو ہم اس میں ہم آپ کو اس کو دونوں چیزوں کو بتائیں گے یہ ہم ادھر سے پلان کو اللی پلان کر دیتے ہیں باقی اس کے یہ سیٹ اپ پر گیا رہا ہے سارا جو کچھ بھی ہے طریقہ کر یہ انشاءاللہ جب ہم پروفائلی ڈاہ کریں گے تو اس میں آپ کو ایزیلی اس کے بتائیں گے یہ اوکے کر دیتے ہیں ادھر سے اور یہ نیو میں کلک کیا یہ دیکھیں یہ ہم سے پوچھ رہا گیا کہ زیرو زیرو سے لے کے زیرو پلس سیون سکس نین پوائنٹ 2 to 5 تک کا یہ آپ کا پرڑڈیکٹ ہے گا اور یہ شیٹ بنائے گی تو ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں 0 3 50 70 اس نے تین شیٹیں بنا دئی ہے اس کو ہم اوپر ویو میں جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گو اس نے ڈاک کر دی ہے پران شیٹیں ہو تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اب ویو پورٹ میں جو آپ کو نظر آرہا ہے جو آپ کو ڈلیٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ اس نے ادھر پی ای سٹیشن اور پورا سارا کوئی دے دیئے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک آٹوکائٹ کے اندر بعض ہوگا تھی یہ پرابلم آتی ہے کہ وہ یقنام اپنی فائز کو اہلی دفعہ لولڈ نہیں کرتا تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آٹوکائٹ کے دفعہ بان کر دیں اس کو یس کر دیں پورا آٹوکائٹ کو کمپلیٹلی بان کر لیں اور دوبارہ اس کو لانچ کر آ لیں ایویل پوائنٹ کے ذریعے کیا کہ وہ اپنی ایجسٹمنٹ کو سیٹل کر لیں مکمل طریقے کے ساتھ دیکھیں یہ آجائیں اندر پورفائل میں یہ پورجیک بننے میں ہمارے اور یہ ہم ویو بھی کلک کرتے ہیں دولبین کو پر یہ دیکھیں یہ اس نے ادھر ہمیں وہ جو ہم نے چیز بنائی تھی وہ اس نے ادھر سارییں بھی کمپلیٹلی لوڈ ہوگی ہے ساری اور یہ پورا یہ پیئی سٹیشن آپ کے یہ بیگنگ آف پورجیکٹ آپ کا سارا سارا اور پوری ڈیٹیل اس کی ادھر اس میں آگے اس کو آپ ادھر سے آپ مینویلی ایجسٹمنٹ کریں گے اس کی جو آپ نے اکثر و بیشتر ہم نے اپنی ڈینگوں کے اندر ہمارے ساری آئی ہے تھی یہ دیکھیں یہ مراہ پیئی سٹیشن ہے یہ میں ایسا لینڈ ڈیٹیلنٹ کی اس کو ہم ٹرم کر دیتے ہیں جب آپ بیگنگ آف سٹارٹ پورجیکٹ انفرمیشن جو ہے اس کو ہم ادھر کلک کرتے ہیں ادھر لیاتے ہیں سمپل سا میتھرٹک کے ذریعے اس کو ہم ادھر سے آئی لائٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری پیلی شیٹ ایجسمنٹ ہوگی اس لیے کسی اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ادھر پیسی سٹیشن آپ کی بیرنگ ڈسٹنس آپ کو جو دے رہا ہے اگس میں اور آپ کے لیے سینٹر میں سٹیشن آ رہے ہیں اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ میں جا کے آوٹ پوٹ پلان پروفیل شیٹ اس کی ایجسمنٹ یہ شیٹ کی ایجسمنٹ ہے یہ آپ شیٹ کو پر آپ اپنی زیادہ لمبہ لیندھ لے کر آنا چاہتے ہیں اپنے پروجیکٹ کی وہ بھی لاسکتے ہیں اسیکی سکیل چینج کر دیں اٹھ ہے اٹھ سنٹھ کر دیں ربند آن سو کی کر identifier مievادہ اس کے بعد آپ اسیکی striking جاگے یہ کی سٹا کی اسیٹڑ جو سٹر آیت تک کہ سٹی ایجسمنٹuri ان کی مکمل دو اپنی ایسیاں سے اسٹم چینج کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک دیکھیں ایک پلان مnde اسٹیشن ہے پلان مد ایسیاں ارمانہ چاہتے ہیں ایسیاں صلاح了 ہے اس کائموچھا ہے آپ اسے کلر چینج کر لیں ہوریزنٹل کر ایلیمنٹس ہے آپ اسے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی حیب بڑھانا چاہتے ہیں جو سمپل آپ کو تاکہ پڑھنے میں اور باقی چیزوں میں ایزی سسٹم ہو تو اس میں یہ سی طرح یہ سرفیس لیبل ہے جو آپ پی سی ای پی ٹی وائنٹ مل رہا ہے ان کا ٹیکس ہونا رہا جو بھی ہے وہ آپ اسے اس کو چینج کر سکتے ہیں اپلائی کر کے ہوئے کر لیں اس کے بعد سٹیشن ان ایڈیویڈ انٹرویلز ہیں یہ دیکھیں وہ پی ٹی پی ٹی میٹر کو پر دے رہا ہے بھی آپ کو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹی ٹی میٹر بھی اس کو کر سکتے ہیں اب یہ میں کمپلیٹ جتنے بھی ہی چیزیں سب ٹی ٹی پی ٹی ٹی پی ٹی کر دیتا ہوں تاکہ وہ ایزی لیے ہمارے پاس آ جائے اس کے لئے یہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے دوبارہ جیسے نیو میں جا کے کلک کر کے اور اس کو ایزیسٹمنٹ کرنا دیکھیں یہ اوپر والے چیٹیں آگئیں ابھی وہ جو وہ ہماری پرانی سائٹنگ کے ساتھ سے تھی ہیں ابھی یہ جو آگے سائٹنگ آ رہی ہے یہ ہماری بیو سائٹنگ کے ساتھ سے ہے تو یہ میں پرانی ڈرین کو نوٹ سیف کرتا ہوں اور اس کے دوبارہ میں لوڈ کروں گا اس کو ہم نے ڈلیٹ کر دینا نسے یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹیکس اور باقی چیزیں ہماری بہت اس میں واضح ہو گئی ہیں سارا کچھ ہو گئے یہ آپ اس کے سامنے در رکھ سکتے ہیں اس کو اگر آپ رکھ سکتے ہیں سارا اس کے سامنے اگر آپ کو ایزی لی کسی قسم کی پینڈے میں دکھت نہ ہو اور جو آپ سائٹ پہ ورکنگ کر رہا ہے بندہ اس کو یہ سارا چیزیں ایزی لی نظر آئے یہ دیکھیں یہ کنٹول میں نے لینا اس میں آف کر دی تھی اگر آپ رکھ لے کر آنا چاہتے ہیں اس سے کر لیں اگر پینڈ میں سارا کام لیئر وائز ہوتا ہے اس میں آپ جو جو چیزیں آپ کرنا چاہیں وہ ایزی لی سمپل میتھڈ کے ذریعہ اس کے اندر چینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اس کا پرنٹ میں جا کے پرنٹ پیویو دیکھ لیتے ہیں اندر سے پیڈیا فی ایٹی کے یہ دیکھیں یہ ایزی لی آپ کو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے آپ کا اور کلیر طریقے سے یہ آپ اس کے سمپل طریقے سے اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں میں نے پی ڈی ایف کا پلٹ ہے اور میں ادھر آپ کو دکھال دیتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرا پرنٹ ہو گیا ہے کہ سارا یہ ایک سمپل سا میتھڈ ہے اور بہت ہی جلدی آپ اس میں اپنا کام کر سکتے ہیں اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سارا ڈیزائن کے کام کرنا ہے اس میں یہ آپ کے پاس جو ایسٹنگ پورجیکٹ جا رہے ہیں اس کو آپ ان ڈیٹا میں پی آئی ڈیٹے کے ساب سے آپ ایکسل کے اندر اس کا ڈیٹا شیٹ بنا لے نہ آپ اس کو پیسٹ کر رہے ہیں اور اپنا ایگر پورٹ کا پورجیکٹ بنا کے اس کے اندر آپ نے ایزی لی الیویشنز کوارڈنیٹس اور آف سٹ وغیرہ جو جو چیزیں آپ کی ہیں وہ آپ اس کے اندر دے سکتے ہیں آپ نے اس کا ڈیسنس لے سکتے ہیں اور آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ کوئی ڈیزائن سافٹوئر نہیں ہے یہ ڈیزائن سافٹوئر کی مقابلے میں یہ جو ورکنگ والے فیڈڈ والے بند ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہتر طریقے سے یہ ان کی ہیلپ ہوت کرتا ہے کہ آپ کلکلیٹر لے کے آپ ایک چیز کے کوئی ڈیٹ جسٹم کلکلیٹ کرتے ہیں اس میں یہ آپ کو جسٹ ون کلک کے اندر یہ آپ کو سارے پوائنٹس آپ کو ڈراغ کر دیتا ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں ہم اسی طرح آپ کو مزید اپ ڈیٹس باقی سافٹوئر کی بھی دیں گے انشاءاللہ سیبل 3D کی بھی دیں گے آپ کو آٹوکیٹ کے سمپل کے دیں گے اور ایکسل کے اندر آپ کو ہم فارمولاز جو سرویئنگ اور انجنئنگ کے اندر یوز ہوتے ہیں جساں سپیڈ لیویشن ہو گیا ورٹیکل کرفز ہو گئے اور بار بینے شیبول کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اس میں ساتھ ساتھ بتائیں گے ہمیں فیڈبیک ضرور دیچے گا تینکیو